شہر رمضان الذي اوزن فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان مدینہ کی زندگی کے بارے میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منابرا آئے ہیں تو مدینہ کی جو زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تین مرحلوں میں تقسیم ہوتی ہے پہلا مرحلہ وہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہی فتنے برپا کیے نئی جگہ اللہ کے نبی آئے ہیں پرانے لوگ جننے نہیں دیتے ہیں فتنے استراباد ترہ ترہ کی رکاوٹیں کھڑی کیے اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا اسلام کو جد سے رکھا کر پھینک گینا چاہا وہ ایک دور چلا یہ مرحلہ صلی حدیبیہ چھے سندگری پر ختم ہوا چھے سال تک یہ مرحلہ چلتا کونسا مرحلہ مسلمانوں کو مدینہ میں جمعے نہیں دینا کتنے سال نہیں چلا چھے مہینے چھے روز نہیں چھے سال اللہ کے نبی مقابلہ کرتے رہے ان حالات کا تو آپ کو بھی معلوم بنا چاہیے کہ کوئی بھی کام بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی بھی آپ کو پھولوں کے تشت میں لاکہ آپ کا فیوچر نہیں دے گا آپ کو اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی مدد چاہیے آپ محنت کریں شب و روز محنت کریں یہاں محنت کرنی پڑتی ہے حرکت کرنی پڑتی ہے تب جا کر راستے آسان ہوتے ہیں نبی نے بتا دیا چھے سال مکمل ایک دوسری چیز جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ پرست جو قومیں تھی ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر صلح دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترقی کے لیے بعض باتوں پر اسلام کا صلح نہیں کیا گیا فمادہ بعد الحق کی اللہ بران لیکن کافر قوموں کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا کر دیا صلح کر صلح کر دی اور یہ فتح مکہ آٹھ سن ہجری پر یہ ختم ہوتا ہے جنبوں نے بریک کر دیا جو اگریمنٹ ہوا تھا اس کو کافر قوموں نے بریک کیا تو یہ چیز کیا ہوگی ایک ویچر اگریمنٹ تھا کافروں میں مسلمانوں میں آٹھ سن ہجری میں وہ بریک ہو گیا تو وہاں سے وہ چیز ختم ہو گی اور اسی مدت میں یعنی چھ سن ہجری سے آٹھ سن ہجری کتنے ساتھ ہیں دو ساتھ دو سال میں جب راستے پرامن ہو گئے یعنی کافروں یعنی ساری چیزیں عمل میں آگئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو خط رکھے رومن ایمپیر خیسر کسرہ ایران کا بادشاہ بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے خط رکھے اسلیم تسلیم اے بادشاہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہو جائے گا تو تیری پبلک مسلمان ہو جائے گی یہ ایک صحابی کو بلاتے آو جی یہ خط لے جا کے رومن ایمپیر صحابی نہیں نہیں مہزرہ کم سر رہے امی بی مار رہے بچے چھوٹے کس کا آرڈر ہے اللہ کے نبی کا آرڈر گھوڑے پہ لیے چلو کہا جائے رومن ایمپیر روم جا رہے ہیں وہاں جا کر وہ اللہ کے نبی کا خر دیتے ہیں اتنے بڑے بادشاہ کے دروار میں ان کی نخوہ فخر ورور ویسے بادشاہ کے پاس پہنچ کر اللہ کے نبی کا لیٹر دے کسی نے پھار دیا کسی نے اچھا استغمال کیا کسی نے تحفے دیئے کسی نے لے جانے والے کو خطر کر دیا یہ اللہ کے نبی کے خاصت تھے جو اللہ کے نبی کا خط لے کر جاتے تھے آج کی یہ لیٹرز کچھ انہیں سے محفوظ ہیں مدینہ کے لیبری میں آپ کمی جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کے خطور مدینہ کے مدینہ کے اندر جو لے کر رہی ہے وہاں محفوظ ہیں وہ رہ گئے تو یہ دور دوسرا دور تھا تیسرا دور مدینہ کا ایسا آیا جس میں لوگ جوگ در جوگ دیر میں لاخل ہوتے ہیں لوگ مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا اِذَا جَا نَسْهُ اللَّهِ وَالْوَقِ آپ کو مانگی سی لیے آخر تو اس میں کہا ہے اِدْخُلُونَ فِيْدِي اِلَّهِ اَفْوَاجَا بِلْقُلِ ایک کراؤڈ خوچ کی شکل میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں یہ تیسرا دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں ایک نئے معاشری کی تشکیل دے رہے ہیں اور مدینہ میں ایک نئی سوسائٹی کمیونیٹی آپ کو بنا دی تو مدینہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں سے سابقہ پڑھا کئی طرح کے لوگ تھے ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے پاک باز صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سبائے کی طرح لگے رہتے تھے مدینہ میں آنے کے بعد کچھ دنوں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر باڑی گارڈ کی طرح صحابی کھڑے ہو کے ہتیار بند نگرانی کرتے تھے کہ کوئی دشمن نہ جائے تو یہ مدینہ تھا صحابہ اکرام کی اکمار یہ دوسرے لوگ جو مدینہ میں تھے مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائی سے تعلق رکھنے والے مشیقی جو ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے تیسرے وہ لوگ جو مدینہ میں تھے یہود کتنے طرح کے لوگ مدینہ میں تھے تی ایک تو صحابہ دوسرے مشرقین جو مدینہ کی ایمان نہیں لائے تیسرے یہود یہ طرح ان تینوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ حریم اجمعین جو مکہ سے ہیدرت کر کے ہاں آئے اور مکہ سے سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے مکہ میں اپنا گھر چھوڑا مال چھوڑا مال چھوڑا جسے صحابہ اکرامی رضی اللہ عنہ سارا مال چھوڑ کے آئے تھے کچھ نہیں تھی تو ایسے وقت میں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورت نادر ہو رہی تھی صحابہ اکرام کو تسلیم بھی جاتی تھی تو ہم کہتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مدینہ کا سٹر کرنا تھا کیسے سٹر کریں گے تحضی سیوڑیا یعنی وہاں کا سیوڑیزیشن جو تھا تحضی وہ تو اللہ کے نبی کو بنانا تھا سارے قانون بنانے تھے اور معاشیہ اکنومکس یعنی کیسے چلے گا بنینا یہاں کے لوگ کیسے کھائیں گے کیا کریں گے یہ ساری چھوڑیں اختصابیہ اور کیسے کمائیں گے کیسے کمائیں کریں گے سیاست غارٹکس کیسے یہاں بہت وادشاہ بنے گا حکومت صلح اور جن یہ سارے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے تھے بعض روان ہوتے ہیں کیا معلوم مولی صاحب کو کیا حالی معلوم ہے انہوں جنادہ پڑھانا معلوم وہ عورتہ کے بعد مسئلے معلوم نکھاں پڑھانا معلوم بیچ معلوم سو مولی صاحب ایسا سمجھو نب کو کہ ایسا سمجھیں گے آپ کی غلطی مولی حرگات بھی نہیں ہوتا مولی بہت ساری باتیں معلوم ہیں یہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں نہیں ٹیک پڑھ کے کتابہ پڑھا مول بی نہیں پڑھ سکتا خبر تک صحیح بخاری عادت ہو ہم قرآن پڑھ کے پڑھ دیکھیں اللہم اسلام یہ قرآن ہمارے سینوں میں قبر تک رہے خبر تک یہ قرآن ہمارے ساتھ اس لئے کہ قرآن ہمارا سپارشی ہے قبر بھی قرآن ہمارے بھی سپارشی کا سپارش کرے مول بی کا بڑی شان ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن ورجیب میں کہا اللہ کے نبی بدینہ پہنچے ہیں یہ سارے کام اللہ کے نبی کر لے آپ آج اس گورنمنٹ کو دیکھ لے دیئے کتنے اس کی چیف سینیٹریز ہیں کتنے دیپارٹمنٹ ہیں کتنے دیپارٹمنٹ آپ جائیں گے گورنمنٹ کے ویب سیٹ میں کتنے کتنے اگر وہ دیپارٹمنٹ لکھے وہ ہیلتھ دیپارٹمنٹ لکھے کتنے دیپارٹمنٹ ہیں ٹیکس دپارٹمنٹ اور وہ کتنے کتنے یہ سارے کام کس نے کیے نبی نے کیے مدینہ جو سٹک ہوا سارے کام اللہ کے نبی نے کیے اللہ کے نبی کی شان ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نسیر نبی کے تعلق سے کہا تو اس کے بعد کہتے ہیں مسلمانوں میں مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ دو طرح کے تھے ایک مسلمان وہ تھے خود اپنی زمین اپنے مکان اپنے مالوں پہ رہتے تھے انسا مدینہ کے تو لوکر مسلمان ان کو کیا کیا تنشن نہیں تھا مدینہ میں ہیں اپنے بغیچیں ہیں اپنے بیوی بچے ہیں لیکن دوسرے کچھ لو تھے جو باہر سے آئے تھے وہ یہ کون تھے باہر سے آئے تھے مہاجری مائگریٹ ہو کے آئے تھے مکہ سے آئے تھے اور یہ لوکر سے تھے ساری سہولتوں سے محروم تھے صرف جان بچا کر دین بچا کر آئے تھے دین بچا کر ان لوکر مکہ سے آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور نہ تو رہنے کیلئے کوئی ٹھکانہ تھا نہ پیٹ پالنے کیلئے کوئی کام تھا نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا دھانچہ کھڑا ہو کچھ ہی ان کے پاس تھا اور دین بدین ایسا ہوتا تھا مدینہ کی آبادی بھی بڑھ رہی تھا اللہ کے ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا جس کے دن میں بھی ایمان ہے وہ مدینہ حجرت کر گیا رہے ہیں اب لوگ سارے مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں اور مدینہ میں کیا بھی کام نہیں لوگ پریشان ہیں آمدنی میں اچھا باہر دشمنوں نے مدینہ کا بائیکارٹ کر گیا تھا کچھ مان آتا نہیں کچھ مان یہاں سے جاتا نہیں اب مدینہ کی حالت کیسے تھی تو بلکل کافروں کی طرف سے اسی طرح ایک اور چیز یہ جو دوسری پانک تھی یہ تو مسلمانوں کی بات ہی یہ دوسری پانک تھی مدینہ کے جو ملد مشرق تھے ان کو مسلمانوں پر کوئی باہر دستی حاصل نہیں تھی لیکن وہ لوگ تھوڑا شک میں مبتلا تھے یہ لوگ کامیاب ہوں گے کے نہیں ہوں گے کیسے ہوں گے اس طرح کی تھے تو لیکن کچھ لوگ اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی بھی چھپایا تھے جیسے مدینہ کا ایک آدمی تھا عبداللہ بن عبید ابن سنور سارے مدینے والے اسے بادشاہ بنانے کے لیے اسے تاج بنا رہے تھے پریپیر کر رہے تھے کراپ تاج وہ مونگیوں کا تاج بن رہا تھا اتنے میں اللہ کے نبی آگئے اسے کیا ہو گیا اہا انہوں آنے سے میرا تاج چلے گا ایک دشمنی ہو گئی تو وہی عبداللہ بن عبید ابن سنور منافقوں کا سردھار بن گیا اس کی دشمنی کا سمر سمجھا وہ بادشاہ بننے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچے لوگوں نے اللہ کے نبی کو بادشاہ بنانے اور اس کی بادشاہی پانی میں چلے گی اب اس کے دل کو کتنا یہ رہ گا خاموش ہے کہ اس لیے وہ منافقوں کا سردھار ہو گیا اب اس کے اندر میں جو لوگ تھے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے وہ ایک ٹیم پوری کی پوری منافق منافقوں کی ٹیم بن گئے تو منافق وہی سے شروع ہو گئے ایک تیسری قوم جو بریئے میں تھی آپ نے سنا پڑھا وہ کیا تھے یہود ان کو سمجھنا ہے تو آج کے سندھیوں کو آپ دیکھنے تو سمجھنا ہے جاتا میں جب پڑھتا ہوں تو بلکل یہ لوگ جیسے ہیں ویسے ہی اس میں یہ سارے یہود کون تھے آج رضا میں جو کچھ کر رہا ہے کون کر رہا ہے یہودی کو کر رہا ہے تو یہ یہود مدینے میں آکر بسے تھے رومی ظلم جور سے بھاگ کر حجاز میں آکر بس گئے تھے حقیقت میں عبرالی تھے اور وہاں حجاز میں آکر عربی بولچارسی گئے تھے اور ان کے عربوں کے نام ان کے ہو گئے تھے تو وہ لوگ ان کی تھوڑے تھاک سے تھوڑی باتیں تھیں کیا تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ جتنے ہیں سب جاہل یہودیوں کا کانسٹ کیا ہے یہودی کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ہیں سب جانور ہیں کیا سمجھے تھے یہودی کے علاوہ جتنے بھی ہر سب لوگ کیا ہیں جانور ان کو مار سکتے توڑ سکتے ان کا مال کھا سکتے کیا اگنا بھی نہیں ہوتا یہی تصور سے آج یہودی ساری دنیا پر حکمت کر رہا ہے اور قرآن کہتا ہے قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا تِلْأُمِّيِّينَ سَمِیِ یہ لوگ کرتے کیا تھے یہ لوگ کرتے کیا تھے ان کے کام اللہ کے علیہ وسلم کے زمانے میں فالگیری کرنا جلدی ترخی کرنا تو کیا کرنا سپید جمبہ پین لے کو جارہ بالاں بڑھا لے کو کہا تو بھی شوشو گل کو بیڑھا اچھے پیسے دھتے نہیں ملوہ بھتے ہیں کہا شیط میں وہاں پیریمیٹ میں ایک صاحب بھی انہوں کیسا کی بلنگ آبا بلند رہے انہوں یہ کام کور کرتے تھے یہودیاں کرتے تھے وہ دوانے فالگیری کرنا بولے تو فالگیری کرنا بولے تو فال کھوڑ کو بتا دیں فال کھوڑ دیں وہ اچھا دوسرا جادو وہ مدینے کے جو لہودی تھے وہ زمانے میں جادو بھی کرتے تھے جھاڑ کھوڑ بھی کرتے تھے کیا کرتے ہیں یہ پیسے لے دنے والوں کے لئے اچھا پیٹ مفت میں کرنے والے پریشان ہیں اگر پیسے لے دنے والے گرہ ہیں تو جلدی میں خوب ہو جائے تو کہا کہ یہی کام وہ زمانے کے یہودی کرتے تھے تو انہی کے بدولت وہ آپ نے آپ کو بڑا پیشوا سمجھتے تھے سارے لوگوں کو ڈیمنٹ کرتے تھے سارے لوگوں پہ دب دبا تھا کیا تمہیں گرے جادو کر درما کیا تمہیں گرے پڑ کو پھوڑ درما تو سامنے والے بھی در جاتے تھے تو مدینے کے یہودی کیا کرتے تھے وہی کام کرتے تھے اسی طرح لیتے ہیں کہ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت آج آپ دیکھ لیجئے یہ مٹھی بر ماروڑی سارا وہ مارکٹ ساری اقتصاد پر خفضہ کرتے جتنا ریجسٹریشن ہوتا ہے سب سے جنا نیک ہوتا ہے ہمارے پاس تو اتنا نیک ہوتا ہے جیسے بلکل وہ زمانے میں جو یہودی تھے وہ بھی بلکل بڑی مہارت رکھتے تھے دولت کمانے غلے خجور شراب کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی بڑے بڑے بازار مارکٹ ان کے ہاتھ میں تھی یہ لوگ غلے کپڑے شراب باہر سے مناتے تھے اور خجور برامت کرتے تھے خجور یہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے باہر سے امپورٹ کرتے تھے شراب ساری سے اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کاموں میں سرگر رہتے تھے اور سب سے دینا ماندار تھے اور اسی پر بس بھی کرتے تھے اور بھی یہ کیے کہ وہ سوت خور بھی تھے پان بول کر بھئے کہہ بہتے ہیں لوگوں کو بھڑی بھی دیتے تھے اسم کون کرتے تھے مدینے میں جواندہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے ان کی سارے کام یہ ہوتے ہیں تو سوت خور بھی تھے یہ لوگ کیا کرتے جو عرب کے جو لوگ مدینے کے ان سے سوت پر پیسہ لیتے سوت پر پیسہ لیتے ہم لوگ ایک مرتبہ میں ٹرین میں آ رہا تھا تو دونوں باتیں کر رہتے بجائے اگر راج پیٹا کے لوگ اگر سوت نہ لے تو ہم بھوکے مر لائیں تو بتا رہتا ہے ایک دوسری کو بولنا تھا کہ اگر یہ لوگ غیر مسلم اگر سوت نہ لیں تو تو یہ لوگ کیا کریں گے بھوکے مر لائیں لیکن ان کا سارا دھندہ چلتا کسے ہے سوت پر جلتا ہے لوگ سوت لیتے ہیں یہ خون چوزتے ہیں یہ لوگ مس پہ رہتے ہیں اور ایک شراب پی بی کے لوگ بخصے پہلے اپنی صحت کو تباہ وقعراج کر دیتے ہیں تو بلکل وہ زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا عرب کے جو شیوخ اور سرداروں کو سونی قرض کے بڑی بڑی رحمے دیتے تھے اور یہ لوگ سوت پر قرض لے کے تعریف کے لیے شعورہ پر بے در ایخ قرض کر دیتے تھے شاعروں کو دیتے تھے شاعروں کو دیتے تھے تو کہتے ہیں اب جب قرض ادا نہیں کر سکتے تو یہ لوگ یہودی ان کی زمینوں کو لے لیتے تھے ان کی زمین ان کے مکانات بلکل آج بھی اسی لیے ہوتا ہے ہم لوگ کتنے مکانات کتنی گلیاں ہمارے مسلمانوں کی ان گلیوں میں آج مسلمانوں کا ایک گھر نہیں گلی کا نام مسلمانوں کا ہے لیکن ایک گھر مسلمانوں کا ہے یہ انجام وہ زمانے میں اس سے ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک اور چیز کام کرتے تھے کہ سازش کر کے لوگوں کو لڑاتے تھے لوگوں کو لڑاتے تھے اور ایک دوسرے کی خلاف بھڑکاتے تھے اور جنگ جب ہوتی تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ان سے پیسے لے کے لوگ ہتھیار خریدتے تھے اور جب بھی جنگ ہوتی ان کے ہتھیار بکتے تھے یہ فائدے پر رہتے تھے لوگ نقصان اٹھاتے تھے تو ایک سازش ہے جو آج ہی ہم دنیا میں لے کر رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد نشاء اللہ کل کے درس پر ہم سنیں گے کہ یہ یہودیوں کی عادتیں اور خسرتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اللہ ہم سب کوئی اس سے بچائے رکھے یہ یہود تین قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے منو قین حقا بنو نبی بنو قرائبا یہ تین تھے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ برداؤ کیا کیسے ان کی سازشیں ختم ہوئی انشاء اللہ کل کے درس پر ہم کیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ زہن ہوا کرتے ہیں اے راہ العالمی اس رات کے خیرات اور برکات ہم سب کو عطا فرما یا اللہ اس جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں خواتین عورتیں بھی ہیں یا اللہ مرد حضرات بھی ہیں یا اللہ تیرے دربار میں ہم بیٹھے ہیں کہ تیری رحمت ہم سب پر ہو جائے جس سے ہماری حالتیں بدل جائیں ہماری تندستی محتاجی دور ہو جائے ہمارے صحت مل جائے ہماری بیماریاں دور ہو جائیں یا اللہ ہمارے کاروبار میں نفع آ جائے اور ہمارے قرضیں دور ہو جائیں یا اللہ جن پریشانے میں ہوں ہیں ان پریشانے سے ہم سب کو نجات عطا فرما یا اللہ تو عفو یعنی تو معاف کرنے والا ہے ہم خطاکار ہیں دنہگار ہیں یا اللہ ہم سب کے خطاوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ہمارے ساتھ ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما اچھے جوپ ساتھا فرما یا اللہ ان کی پڑائیوں میں برکت عطا فرما یا اللہ انہیں اس نے اخلاق ورہ بنا دے اچھے اخلاق ورہ بنا دے ان کے ذریعے سے ماباک کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے یا اللہ ایسے اولاد ماباک ورہا فرما یا اللہ جو ماباک پریشان ہیں ان کے پریشانے کو بھور فرما انہ اللہ ملانی تکنسلون عالی نبی یا علیہ والنبین سلام علیہ والنبین خیلہ اللہم سلام علیہ وَعَلَا آلِلْمُحَمَّدد کمازالیٰ potentially ما سلام علیہ وَعَلَا آلِلِبْرَحِيمِ لِلِلَّا عَمِدُونَ جِيْن انہم اسلام علیہ وَعَلَا آلِلِلْمُحَمَدِ وَعَلَا آلِلِمُحَمَدَ كمازالیٰ عَلیflow وَعَلَا آلِلِبْرَحِيمِ فَرما اللہ موسیقی موسیقی